اسلام علیکم رضا اسکری نجوم اسٹوڈیو سے آپ کا اپنا آسٹرالوجر آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو برج سور والوں کے لیے انیس مئی سے لے کر انیس اپریل سے لے کے بیس مئی تک یہ مہینہ کیسا رہے گا شمس کا ٹرانزیٹ اور دیگر سیاروں کا ٹرانزیٹ اس درمیان آپ کے ذائچے پر آپ کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نئے دیکھنے والے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹ سے اپنی رائے کا ہمیں اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کیسی لگی اچھے لگی کوئی تبدیل ہی چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی ہم سے ضرور رابطہ کیجئے اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کیجئے بڑھتے ہیں جناب ہم ویڈیو کی جانب انیس اپریل کو شمس جو آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ ہے آپ کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ شمس انیس اپریل کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا آپ کے ذائچے میں شمس کا داخلہ اور یہاں پر پہلے سے موجود یورنس اور مشتری کا قیام یہ تینوں ستارے یہاں پر آپ کی شخصیت پر کافی اچھے اثرات مرتب کرنے والے ہیں اچھے اثرات اس حوالے سے مرتب کرنے والے ہیں کہ 21 اپریل کو باقاعدہ مکمل قرآن یورنس کا اور مشتری کا ہوگا اور یہ قرآن تقریباً 28 اپریل تک آپ کو بہت اچھے اور بہت مصبت اثرات دیتا رہے گا آپ کے اندر نئے خیالات نئی جدت نئی سوچ اور ایک نئی سمت کی جانب آپ جا سکتے ہیں آپ اگر کاروباری ہیں اس صورت میں بھی آپ اپنے کاروبار میں کسی قسم کی تبدیلی لائیں گے کاروبار کو بہتر کرنے کے حوالے سے اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو بھی آپ کے اندر یہ تبدیلی کی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے مجھے اچھی جاب مل جائے اور میں اپنے مستقبل اپنے فیوچر کے حوالے سے کوئی اچھا کام سر انجام دے سکوں شمس چونکہ یہاں پر چوتھے گھر کا مالک ستارہ ہے اور اب جب آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے تو شمس پہلے گھر میں آنے کے ساتھ ہی آپ کی وائٹیلٹی میں آپ کی شخصیت میں ایک قسم کا پراؤڈ بھی پیدا کرتا ہے اور ایک قسم سے آپ کے اندر ایک ولولا کیفیت اور ایک امنگ کہہ لیجئے یا نئی جگوں کی تلاش کے لیے آپ کے اندر ایک نئی کوششیں کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے شمس جب بھی پہلے گھر میں ہوتا ہے ایسے لوگ ریسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا شمس جس کے بھی ذائچے میں پہلے گھر میں ہو اچھی حالت میں ہوتا ہے اس کی ریسپیکٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے مشتری سالے گزشتہ سے باقائطہ آپ کی شخصیت میں آپ کے عزت وقار میں بہتری کا باعث بنتا رہا ہے یہاں پر مشتری اور یورنس کا یہ قرآن جو گزشتہ سترہ اپریل سے شروع ہوا ہے اور تقریباً اٹھائی سیپریل تک رہے گا اس قرآن کے درمیان میں بھی آپ کا ایک جو امیج ہے اپنی شوشل لائف کے حوالے سے میرٹ لائف کے حوالے سے آپ کی خانگی زندگی آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی کاروباری زندگی یا اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کی دفتری زندگی کے حوالے سے یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی ہیں اور آپ کو اپنے متعلقہ حلقوں میں کامیابیاں بھی ملی ہیں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کے امکانات بھی ملے ہیں اور چانسز بھی ملے ہیں یہاں پر انیس اپریل کو شمس داخل ہوگا اور بیس مئی تک شمس کا داخلہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں رہنا ہے زوہل بنیادی طور پر اب تک آپ کے زائچے کے گیارمے گھر میں گردش کر رہا ہے اور گیارمے گھر میں گردش کرنے والی زوہل کی یہ کیفیت چونکہ زوہل تیسری نظر پرہ راست آپ کے اسینڈنٹ پر ڈالتا ہے یہ زوہل کی جو نظر ہے وہ کچھ حد تک آپ کے معاملات کو ڈلے کرے گی سست کرے گی تاخیر لائے گی اس تاخیر سے بچنے کے لیے آپ حسب توفیق کوئی بھی کالی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے بہت زیادہ قیمتی چیز دیں آپ تھوڑی سی کالی کھجوریں لے لیں ان کا صدقہ دے دیں آپ کالی ماش کی ڈال کا صدقہ دے سکتے ہیں آپ چائے کی پتی کے ساشے خرید لیجے یا چھوٹے پچاس سو روپے والے ڈبے خرید لیجے ان کا صدقہ آپ یہاں پر اگر ہفتے کو دیتے رہتے ہیں تو زوہل کی یہ جو تیسری نظر آپ کے پہلے گھر پر پڑ رہی ہے اور اس نظر کی وجہ سے آپ کے اندر جو تھوڑی بہت سستی اور تھوڑی بہت کاہلی کسی جو قیفیت ہے اس میں بہتری آ جائے گی سیارگان کی گردش اور نظرات کے حوالے سے بات کروں گا تو مریخ جو ہے بیس اپریل کو یورنس اور مشتری کے ساتھ تصدیس کی نگاہ بنائے گا مریخ آپ کے ذائچے میں اس وقت یارویں گھر میں موجود ہے اور یارویں گھر سے موجود ہوتے ہوئے آپ کے پہلے گھر میں جب یہ تصدیس کی نگاہ بنائے گا تو یہاں پر آپ کے دوست احباب کے اندر کافی بہتر تعلقات بھی بنیں گے آپ کی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے مشتری بھی آپ کو سعادتیں دے رہا ہے دوسری جانب آپ کے یارویں گھر کے اندر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بننے والی ساد نظر آپ کو دوست احباب کے حوالوں سے کامیابیاں بھی تلوائے گی آپ کی جو ایک ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہے جو آپ نے ایک متوقع قسم کا کوئی اگر ٹارگٹ بنا رکھتا ہے تو اس ٹارگٹ کے حصول کے حوالے سے بھی یہاں پر ان دنوں میں آپ کی کی گئی کوششیں کامیابی سے ہم کنار ہونے جا رہی ہیں 21 اپریل کو شمس کی اور پلوٹو کی تربیہ بنے گی سکوائر بنے کا یاد رکھ لیجئے کا شمس آپ کے پہلے گھر میں ہے پلوٹو آپ کے دسویں گھر میں ہے دسویں اور پہلے گھر میں بننے والی شمس اور پلوٹو کی یہ تربیہ بنیادی طور پر آپ کی عزت وقار کے حوالے سے آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے اپنے کاروباری حوالے سے یا اپنی ملازمت کے حوالے سے یا شخصی طور پر کوئی ایسی حرکت یا ایسی غلطی نہ کریں جو آپ کے لیے عزت میں کمی کا باعث ہو جس کے لیے آپ کو سوری کرنا پڑے یا جس کے لیے آپ کو کسی سے معذرت خواہ ہونا پڑے اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہو جو آپ کو پریشانی سے ہم کنار کرائے بائیس اپریل کو بھی یہی نظر جاری رہے گی تئیس چوبیس پچیس چھپیس اپریل تک مشتری اور یورنس کا جو یہ قرآن ہے وہ آپ کے زائچے کے پہلے گھر کے اندر رہے گا اور یہ قرآن پوری پاور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آپ کو توانائی بھی دے گا کامیابی بھی دے گا آپ کو مالی کامیابیاں بھی دے گا عزت وقار کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر آپ ان دنوں میں کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو یاد لکھ لیجئے کہ آپ پارٹنرشپ کے معاملات دیکھ لیں کیونکہ آپ کے پاس صرف اب مئی کا مہینہ ہے مئی کے بعد مشتری آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہاں پر اس کی کیفیت نہس تو نہیں ہوگی نیگٹیو تو نہیں ہوگی لیکن یاد رکھ لیجئے گا پارٹنرشپ کے لیے پہلے اور ساتھویں گھروں کو اہمیت دی جاتی ہے تو یہاں پر مشتری بنیادی طور پر پہلے گھر میں موجود ہے اور اگر آپ پارٹنرشپ سے روپے پیسے کے حصول کی کوئی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ بنائے بیٹھے ہیں تو اس کے حوالے سے کام کیجئے انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملنے والی ہیں آپ کے ساتھویں گھر کا مالک ستارہ مریخ بدستور اس وقت یارویں گھر میں ہی موجود ہے اور مریخ تیس اپریل کو آپ کے ذائچے میں بارویں گھر میں داخل ہو جائے گا بارویں گھر میں بارویں گھر کا مالک ستارہ جب داخل ہوگا تو یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ آپ کے ساتھویں گھر کا بھی مالک ستارہ ہے بارویں گھر میں اتارت بھی موجود ہے بارویں گھر میں راہو بھی موجود ہے پہلے راہو کے ساتھ اور پھر اتارت کے ساتھ جب یہ مریخ کا قرآن ہوگا تو یہ دونوں قرآن آپ کی شخصیت کے حوالے سے اچھے نہیں ہے خصوصاً بارویں گھروں میں ہونے والے یہ قرآن پسے پردہ دشمنی کو بھی ظاہر کرتے ہیں پسے پردہ مخالفت کو بھی ظاہر کرتے ہیں سامنے آ کر کے کوئی آپ کا مخالف نہیں بنے گا تاہم آپ کو منافقوں سے اور حاسدوں سے بچنے کی ضرورت ہے آپ حسب توفیق صدقہ دیجئے اللہ کی ذات سب کو حسد سے محفوظ رکھے اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو آپ چار کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا ایک وظیفہ بنا لیں ان دنوں میں تو آپ کسی بھی قسم کے حسد جادو علم عملیات یا نظر بعد اس قسم کے معاملات سے بچ سکتے ہیں بارویں گھر بیسکلی ہاسپٹل سے بھی دیکھا جاتا ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا بارویں گھر میں مریخ راہو اور اتارہ نیہاں موجود ہیں اور مریخ آپ کے ذائچے میں ساتھویں گھر کا بھی مالک ہے شریک حیات کی صحت کل بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا نہ خاصتہ ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے یا انہیں کسی قسم کا کوئی جسمانی طور پر ایسا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل کا یا ڈاکٹر کا رخ کرنا پڑ جائے یہاں پر 28-29 اپریل کے حوالے سے بات کروں گا 28-29 اپریل کو مریخ کی اور نیپچون کی آپس میں کران کی کیفیت بنے گی مریخ اور نیپچون کا یہ کران آپ کے ذائچے کے گیارمہ گھر میں ہوگا گیارمہ گھر بیتل امید اور یہاں پر جب آپ کے ساتھویں گھر کا مالک کران کرے گا تو یہ یاد رکھ لیجئے گا پارٹنرز کی جانب سے آپ کو مختلف قسم کے معاملات درپیش آ سکتے ہیں سماجی سطح پہ ازدواجی طور پہ اور اس کے ساتھ اگر آپ انجیوز یا کسی ایسے کام سے منسلک ہیں جس میں آپ کا تعلق معاشرتی تعلقات زیادہ ہوں تو وہاں پر آپ کو ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہ کے چلنا ہوگا مریخ 30 اپریل کو بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے بارویں گھر میں داخل ہو جائے گا بارویں گھر جو مریخ کا اپنا گھر ہے یہاں پر بات کرتے ہیں زہرہ کے حوالے سے بھی تو یاد رکھ لیں آپ کے لگن کا مالک ستارہ زہرہ 29 اپریل کو آپ کے اپنے ہی برج ٹارس یعنی سور کے اندر داخل ہو جائے گا یہاں پر چار ہفتوں کے لیے ایک ماہ کے لیے زہرہ کا قیام آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھ لیجئے گا زہرہ نے یہاں پر قیام کرنے کے بعد اگلے دنوں میں یورنس کے ساتھ بھی قران کرنا ہے اور مشتری کے ساتھ بھی قران کرنا ہے یہ دونوں قران انتہائی سعادت کے حامل ہوں گے انتہائی بہتری اثرات کے حامل ہوں گے ان ایام سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے بلکہ یہ پورا مہینہ ٹارس والوں کے حوالے سے سور والوں کے حوالے سے خاصہ بہتر ہے اور اس مہینے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی سستی یا اس قسم کا کوئی بھی کام کل پہ نہیں چھوڑنا ہے جو ہو سکتا ہے اس کو جلد از جلد سمیٹنے کی کوشش کیجئے گا مئی کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یکم مئی کو زہرہ اور پلوٹو کا بنیادی طور پر تربیہ کا ایک نظارہ آپ کے ذائچے میں نظر آ رہا ہے پہلے گھر میں زہرہ ہوگا دسویں گھر میں پلوٹو ہوگا یہ کچھ معاملات شخصی طور پر ملازمت پیش آفرات کو یہاں پر منفی طور پر درپیش ہو سکتے ہیں تاہم چونکہ اپنا ستارہ آپ کا اپنا ستارہ زہرہ آپ کے لگن میں موجود ہے اور لگن میں موجود رہتے ہوئے وہ یہاں پر مصفت اثرات مرتب کرے گا تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آئے گی دو مئی سے لے کے چار پانچ مئی تک مریخ کی اور پلوٹو کی آپس میں تصدیس کی نگاہ بنے گی تصدیس کی نگاہ دوستانہ نگاہ بنے گی مریخ آپ کے ذائچے میں اپنے ہی گھر آپ کے ذائچے کے بارویں گھر میں داخل ہو چکا ہے اور پلوٹو جو اس وقت ہے وہ دسویں گھر میں ہے تو دسویں اور بارویں گھروں کے درمیان بننے والی دوستی کی یہ نظر آپ کو ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں آپ کو قریبی سفرات بھی درپیش آ سکتے ہیں آپ کی ٹرانسفر بھی کی جا سکتی ہے یا پھر دفتری امور یا کاروباری امور کے حوالے سے آپ کو قریبی سفرات بھی درپیش آئیں گے یا مختلف بزنس کمیونٹی کے اندر آپ کو شمولیت کے حوالے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے یہاں پر کاروبار پیش آفرات کے لیے بارویں گھر کی اگر ہم سعادتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے یا سامان تجارت کی خرید و فروغ مختلف شہروں میں کرنے والوں کے حوالے سے یہ وقت بہت زیادہ اچھا ہے ٹرانس والے بنیادی طور پر ٹکے نہیں بیٹھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بھی ایسا موقع ملے جس میں وہ نکل سکیں اپنا انجوائی بھی کر سکیں اپنا کام بھی کر سکیں تو یہاں پر مئی کے پہلے ہفتے میں آپ کو یہ اوقات میسر آ رہے ہیں ان اوقات سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اپنے حصے کا رسک بھی سمیٹیں اور اپنے حصے کا لطف بھی اٹھائیں چھے اور سات مئی کے حوالے سے اگر میں یہاں بات کروں گا تو شمس اور زہل کی جو تصدیس ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر اور آپ کے ذائچے کے بارویں گھر کے اندر یارویں گھر کے اندر بننے جا رہی ہے پہلے گھر اور آپ کے ذائچے کے پہلے گھر اور یارویں گھر کے اندر شمس کی اور زہل کی تصدیس بنے گی شمس اور زہل کی یہ تصدیس آپ کو حسب ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ آپ کی امید سے زیادہ آپ کو ملنے کی امید ہے یہاں یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا ہو کہ آپ کو یہ چیز حاصل کرنی ہے تو ان دنوں میں آپ اس قسم کی کوئی بھی ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کی پوزیشن میں ہے آگے بڑھئے اور اپنے حصے کی کامیابیاں سمیٹیں یہاں پر راہو کے حوالے سے اور کیٹو کے حوالے سے جو آپ کی پوزیشن ہے بارویں گھر میں اور چھٹے گھر میں اس حوالے سے ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت پرابلم صحت کے حوالے سے درپیش آ رہا ہو تاہم یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارویں گھر کا مالک بھی بارویں گھر میں آ چکا ہے تو اگر آپ علاج کی طرف پی جائیں اور علاج کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاروبار اور اپنے دوست احباب اور اپنے بزنس ریلیشنز کے ساتھ بھی آپ پروابط میں رہیں تو آپ کو یہ مہینہ خاصہ بہتر نتائج دینے والا ثابت ہو سکتا ہے چودہ مئی کو زہل کی اور زہرہ کی تصدیس کی نگاہ بنے گی زہرہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہے زہل آپ کے یارویں گھر میں ہے یہ ایک اور اچھی نظر ہے جو سات مئی سے لے کے مستقل چودہ پندرہ مئی تک یہ ہفتہ آپ کے لیے روپیہ پیسہ کامیابی ترقی اور ہر حوالوں سے سود مند ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے ان ایام کو بتانے کا مقصد آپ کے اندر ایک حمد خوصلہ اور ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ آپ اگر اٹھ کھڑے ہوں آپ اگر اپنی سستی چھوڑ دیتے ہیں آپ اگر اپنی کاہلی سے باز آ جاتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا قدرت نے یہاں پر فلکیاتی علم کے حوالے سے جو کچھ علم ہمیں دیا ہے وہ علم یہی بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں صرف آپ نے قدم رکھنا ہے حمد کرنی ہے اور کامیابیاں سمیٹ لینی ہے سترہ، اٹھارہ اور انیس مئی کے حوالے سے بات کریں تو یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر پندرہ مئی کو اطارت جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا پندرہ مئی کو اطارت آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا دوسرے گھر کا مالک جب آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے پانچویں گھر کا مالک جب آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے پانچویں گھر کا مالک جب بھی آپ کے پہلے گھر میں آئے گا لب، افیر، پیار، محبت، چاہت اس جانب آپ کا رجحان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بنیادی طور پر زہرہ یہاں موجود ہے اور زہرہ کے ساتھ پانچویں گھر کا مالک بھی یہاں موجود ہے شمس بھی یہاں موجود ہے یہ دونوں چیزیں چوتھے پانچویں اور گھر کا مالک اور پہلے گھر کا مالک ایسے تمام ٹارس ایسے تمام سور افراد جن کی شادی مگنی نہیں ہوئی ہے جن کا رشتہ تیہ نہیں ہوا ہے ان کے لیے یہ مہینہ اور ان ستاروں کا قیام یہاں پر بہت زیادہ مصبت اثرات کا باعث بنے گا ان اوقات میں آپ کامیابی کے لیے شادی بیعہ کے لیے پیار محبت کے لیے اگر کوششیں کریں گے تو یقیناً آپ کو ایک اچھا محبوب بھی مل جائے گا اور ایک اچھا جیون ساتھی بھی مل جائے گا سترہ مئی کو ہی مرکری کا اور پلوٹو کا بنیادی طور پر تربیہ کا جو ایک نظارہ آپ کے پہلے اور آپ کے ذائچے کے دسویں گھروں میں بن رہا ہے اس چیز سے ذرا سا محتاط رہیے گا کسی بھی قسم کے اگر آپ نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں کسی بھی قسم کی اگر آپ نے کمنٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو ان پر آپ کو پورا اترنا ہے کاغذی کاروائیوں میں دفتری کاروائیوں میں یا زبانی کلامی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی آپ کے لیے ایک بلنڈر بن سکتی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے الفاظ کو اپنے جذبات کو اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور یہ کنٹرول آپ کو آگے چل کر کے بہت زیادہ مصبت اثرات بھی دے گا اور مصبت اوقات بھی دے گا یہ یاد رکھ لیجئے اٹھارہ مئی کے اگر میں بات کرتا ہوں تو شمس اور مشتری بنیادی طور پر یہاں قرآن بھی کریں گے اور مشتری یہاں پر غروب بھی ہو جائے گا اور انیس مئیس بیس مئی کو مشتری طلوب بھی ہو جائے گا مشتری یہاں پر اٹھارہ تاریخ کو شمس کے ساتھ قرآن کرتے ہوئے آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر اور آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر کا مالک ستارہ آپ کے ذائچے میں پہلے گھر میں قیام کرے گا یہ قیام خاصی اچھی اہمیت کا حامل ہے اس قرآن کو آپ نے ہلکہ نہیں لینا ہے یہاں مشتری تہتشوہ ضرور ہوگا گروب بھی ہوگا لیکن اس کے بعد شمس نے دو دن آگے بڑھ جانا ہے اور شمس کا دو دن آگے بڑھنے کی یہ بات یہ جو مشتری کے آپ کو یہاں پر صرف تین دن چار دن اس مہینے کے ملیں گے بیس مئی تک اور اس کے بعد مئی کے جو آخری دن ہے سوری مئی کے آخری دنوں تک یہاں رہے گا فس جون سے مشتری جو ہے وہ بنیادی طور پر برج جوزہ میں آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا مشتری کا آپ کے دوسرے گھر میں قیام آپ کی بینک میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی سیونگ میں آپ کی انکم میں اضافہ کا باعث بنے گا اس پر ہم انشاءاللہ مشتری کے داخلے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ برج کو کیا کیا فوائد ہوں گے اور کیسے کیسے فوائد ہونے والے ہیں یہاں پر انیس تاریخ کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو شمس کا نیپچون کے ساتھ تصدیس بنانا شمس آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا نیپچون آپ کے ذائچے کے گیارمے گھر میں ہے تو یہ بھی تصدیس اچھی ہے اس حوالے سے کہ کوئی بھی پرانا دوست آپ کو مل سکتا ہے پرانے دوست کے ساتھ مل کر کہ آپ کسی بھی طرح کا اچھا مسوط کام کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ کے آنے والے وقتوں کے حوالے سے بہت اچھا اور بہت مسوط اہمیت کا حامل ہوگا مریخ چونکہ آپ کے ذائچے میں تیس اپریل سے داخل ہو چکا ہے بارویں گھر کے اندر وہاں راہو بھی موجود ہے مریخ اور راہو کا قرآن ان دنوں میں ہوگا اور یاد رکھ لیجئے گا یہ قرآن کوئی بہت زیادہ اچھی اہمیت کا حامل نہیں ہے اسپیشلی بارویں گھر کے اندر علم جوتش میں اسے انگارک یوک کہا جاتا ہے اگر آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہو لیکن ذائچہ ولادت کے میں موجود ہو تو یاد رکھ لیجئے گا یہ انگارک یوک کہلاتا ہے کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے دوسرے گھر میں بھی دسویں میں بھی بارویں میں بھی ذائچے کے کسی بھی گھر میں ہو لیکن راہو اور مریخ اگر ذائچہ ولادت میں آپ کے قرآن میں ہے یا راہو پیدائشی طور پر آپ کے ذائچے میں برج حمل میں ہے اور ٹرانزٹ کا مریخ آپ کے پیدائشی راہو پر گردش کرے گا تو یہ آپ کے مزاج میں خرابی کا باعث بنے گا آپ کی صحت میں خرابی کا باعث بنے گا آپ کے دشمنوں اور آپ کے حاصدوں میں اضافہ کا بھی باعث بنے گا ان دنوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے روحانی طور پر بھی اور اگر آپ کسی قسم کی روحانی معاملات سے منسلک ہیں تعویز دھاگا یا کوئی عملیات یا کسی قسم کی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی بھی ایسا جلالی عمل مت کریں جس کی رجت آپ کو آنے والے دنوں میں متاثر کرے یہاں میں نے بات کی ہے صرف آوٹر پلینٹس کے حوالے سے کمر کی نظرات کو ہم باقاعدہ 21 اپریل سے جو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا میں ہفتہ وارزائچوں کے حوالے سے اپریل کے آخری ہفتے کی ویڈیو ہوگی 23 سے لے کے 30 اپریل تک کی ویڈیو ہوگی اور 22 اپریل کو اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے والے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اچھی لگی ہو تو دوستوں کو بھی شیئر کیجئے لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے علم کو اور علمی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں نجوم سٹوڈیو سے رضا اسکری اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ